اونرز کنڈر گارڈن اینڈ سیکنڈری سکول اہول عزیز طلبہ میں ہوں آپ کی مولیمہ مصرک سانہ جمعہت ہفتہ مضمون اردو علیف پلاس بی ویڈیو لیکچر نمبر تھرڈ عزیز طلبہ آج جو انوانات ہم پڑھیں گے ان میں اردو علیف میں آئیے پاکستان کی سیر کریں کسان کی دنائی اور میری آواز سنو اور اردو بی میں تخلیقی تحریر یعنی مضمون عویسی کے بارے میں جانیں گے تدریسی مقاصد عزیز طلبہ آج جو ہم انوانات پڑھیں گے ان میں ہم پاکستان کے صوبوں کے بارے میں واقف ہوں گے پاکستان کے صوبوں سے واقفیت حاصل کریں گے پاکستان کے کتنے صوبے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے لوگ کہانی کیا ہوتی ہے لوگ کہانی سے متعارف ہوں گے اور لوگ کہانی سے کیا اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے یہ جانیں گے آپ بیتی کے بارے میں جانیں گے اور زمین پر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے سبق نمبر سیمن آئیے پاکستان کی سیر کریں عزیز طلبہ آئیے پاکستان کی سیر کریں یعنی یہ ہمارا پہلا انوان ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان چودہ اگست انیس سسنتالیس کو دنیا کے نقشے پر اُبھرا پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے پاکستان کی سون ناوکتی زمین میں ہر طرح کی فصلے پیدا ہوتی ہیں اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات ہیں اس میں ہمیں ہر طرح کے کھیت ملتے ہیں اس میں ہمیں بہت سی ایسی چوٹیاں نظر آتی ہیں جو کہ فلک بوس ہوتی ہیں یعنی بہت اُنچی اُنچی چوٹیاں ہمیں نظر آتی ہیں گیت گاتی آپ شاریں ان چوٹیوں کے خسنوں کو چار چاند لگا دیتی ہیں پاکستان کی سرزمین یعنی پاکستان کی سرزمین چار صوبوں پر مشتمل ہے ان صوبوں میں صوبہ پنجاب صوبہ سین صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخواں شامل ہیں ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشخالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ دل جان سے محبت کرتا ہے رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ صوبہ بلوچستان ہے اس کا دائر الحکومت کوئٹا ہے اس کی لگ بگ عبادی ستر لاکھ سے زیادہ ہے بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں بلوچستان کے لوگ بلوچی بھی بولتے ہیں پشتوں بھی بولتے ہیں اور سندھی بھی یہاں پر بولی جاتی ہیں بلوچستان کے زیادہ ترقبہ بنجر پہاڑ پر مشتمل ہے یعنی یہاں پہ سردیوں میں تو خوب سردی بڑھتی ہے لیکن گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پنجاب صوبہ پنجاب پنجاب دو لفظوں پانچ اور آپ سے مل کر بنا ہے پانچ کے معنی ہے پانچ اور آپ کے معنی ہے پانی یعنی پنجاب کے معنی ہوئے پانچ دریاؤں کی سرزمین اس صوبے کی سرحدوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں پنجاب کا دائلہ حکومت لاہور ہے اور اسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے ملتان فیصلہ بات سیال کور گجنہ والا بہاور پور پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں شمار ہوتے ہیں سندھ سندھ کا لفظ سندھو سے بنا ہے اور سندھو دریاؤں کو کہتے ہیں سنسکرٹ زبان ہے سنسکرٹ زبان میں سندھو دریاؤں کو کہتے ہیں اور سندھ کے جو لوگ ہیں وہ سندھی زبان بولتے ہیں اور سندھ کا دائلہ حکومت کراچی ہے محمد بن قاسم نے سات سو بارہ میں راجہ داہر کو جب شکست دی اور سندھ کو فتح کیا تو محمد بن قاسم کے حسین سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے غیر مسلم حلقہ بغوش اسلام ہوئے یہ سباسندھ کی ایک خاص خوبی ہے کہ یہاں پہ بہت سے غیر مسلم عبادی کی باوجود بہت سے مسلمان بھی عباد ہیں یعنی غیر مسلم تو ہیں اس کے علاوہ محمد بن قاسم کے حسین سلوک سے بہت سے مسلمان بھی ہوئے ہیں یعنی مسلمانوں کی تداد زیادہ ہے ہندووں کی تداد بھی ہے لیکن کم ہے سندھ میں سندھ کے صوبے میں قائد عظم محمد علی جناہ کا مزار بھی ہے اور قائد عظم محمد علی جناہ کا تعلق بھی صبح سندھ سے یعنی کراچی سے ہی تھا صبح سندھ کا زلطہ رکبار بنجر و غیر آباد ہے یہاں فصلے ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں یہاں عام خجوروں کے لے کے بغاد بھی ہیں سندھ میں لوگ بیر بکڑیاں اور اونٹ پالتے ہیں خیبر پکتنخواہ کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صبح تھا اس کا صوبائی دار الحکومت پشاور ہے یہ صبح اپنے قدرتی نظاروں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے سواد اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے یہاں پر جیل سیفر مغلوق اس قدر حسین اور جمیل ہیں کہ انسان اس کے قدرتی مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے دنیا بھر میں آنے والے سیعہ ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں اور سواد کی وادی اس قدر حسین اور جمیل ہے کہ پاکستان کا سوئیزل لینڈ اس کو کہا جاتا ہے اسی طرح پاکستان کے یہ جو صوبے ہیں صبح پنجاب، سن، بلوچستان، خیبر بکتنخواہ پاکستان کی ترقی و حوش خالی میں اپنا اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں سبق نمبر نائن کسان کی دنائی یعنی کسان کی عقل مندی عزیز طلبہ یہ ایک لوگ کہانی ہے لوگ کہانی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی بات، ایسے کوئی کام کسی نے اگر کیا ہے کوئی اچھا کام کیا ہے جس کو ہم سیکھیں جسے ہم سیکھ کے کچھ اخلاقی سبق حاصل کر سکتے ہیں جسے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی اچھی بات کو جاننا، سمجھنا، ان سے کچھ سیکھنا اس کو ہم کہتے ہیں لوگ کہانی کسان کی دنائی یعنی کسان کی عقل مندی عزیز طلبہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ اپنی ریایہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اس کی ریایہ بھی اس سے زیادہ بہت خوش تھی بادشاہ کبھی کبھار اپنے محل سے باہر نکلتا وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا ان سے باتیں کرتا ان کے حالات ریافت کرتا ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف چلا گیا اسے ایک کسان نظر آیا وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا بادشاہ نے کسان کو سلام کیا اور کسان بھی بادشاہ سلامت کو اپنے روح بروح دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا کسان نے جو اپنا کام کر رہا تھا بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ یہاں پہ کیسے تو بادشاہ نے کہا کہ میں بچ چلتے چلتے اس گاؤں تک آ گیا اور تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھ کے تمہاری طرف آیا بادشاہ نے کہا کہ کسان تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو تو کسان نے جواب دیا بادشاہ سلامت یوں سمجھے کہ میں اس کھیت سے روز کا ایک روپیہ کماتا ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں اس ایک روپے کو کہاں خرچ کرتے ہو تو کسان نے کہا کہ چار آنے کرز اٹھاتا ہوں چار آنے کرز دیتا ہوں چار آنے خود کھاتا ہوں اور چار آنے گوئے میں ڈال دیتا ہوں بادشاہ نے کہا کہ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی کسان نے ہاتھ جوڑ کر بادشاہ سے عرض کی بادشاہ سلامت جو چار آنے میں کھاتا ہوں وہ میں اپنے اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں چار آنے کرز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں اور چار آنے کرز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں اور چار آنے کھومے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں کسان بادشاہ کی اس بات سے اس قدر خوش ہوا کہ اس کو انعام بھی دیا اور اس سے سمجھایا کہ تم نے اپنی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا کسان نے بھی وعدہ کر لیا اگلے روز بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ کسان ایک دن میں کیا کماتا ہے وزیر جو بہت زیادہ ذہین تھا دانا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک دن کی محلت چاہیے وزیر وہاں سے چلا گیا اور چلتے چلتے اتفاقا اسی گھوہ میں چلا گیا اور کسان کو جب کام کرتے ہوئے دیکھا تو اتفاق سے وہی کسان اس کو ملا کسان سے اس نے پوچھا کہ اے کسان تم ایک روز میں کیا کماتے ہو تو کسان سوچ میں بڑھ گیا اس نے کہا کہ میں نے تو بادشاہ سلامت سے وعدہ کیا ہے میں نے یہ بات کسی سے نہیں کرنی تو وزیر نے کہا کہ میں تمہیں انعام دوں گا کسان سوچ میں پڑھ گیا اس نے کہا کہ مجھے تم سو اشرفیاں دو وزیر نے کسان کو سو اشرفیاں دی تو کسان نے حرف بحرف ساری بات وزیر کو بتا دی اگلے روز وزیر نے بادشاہ کو ساری بات بتا دی تو بادشاہ کسان کی وعدہ خلافی پر بہت زیادہ اسے میں آ گیا فوراں کسان کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تو کسان نے فوراں جواب دیا کہ بادشاہ سلامت میں نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تک تم مجھ سے سو بار ملاقات نہ کر لو یا میرا موہ سو دفعہ نہ دیکھ لو تب تک تم کوئی بات کسی سے نہیں کہو گے تم نے وزیر کو ساری بات ہر فاہر بتا دی کسان نے کہا بادشاہ سلامت میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے سو اشرفیاں مانگی ہر اشرفی پر آپ کی تصویر بنی ہوئی تھی میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتائی کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دنائی اور اکلمندی پر اش اش کر اٹھے بادشاہ بھی کسان کی اکلمندی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کسان کو اپنا وزیر مقرر کر لیا بادشاہ سلامت کے اس فیصلے سے سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور دربار میں موجود تمام لوگ وزیر کو مبارک بات بیش کرنے لگے عزیز طلبہ اس لوگ کہانے سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ جس طرح کسان نے وعدہ پورا کیا اور اپنی اکلمندی کی بنا پر ایک کسان سے وزیر بن گیا ہم بھی اپنی اکل کو استعمال کر کے اپنے ذہن کو استعمال کر کے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہیں یعنی اگر کوئی کام دنیا میں مشکل لگ رہا ہے تو ہمیں اپنی محنت کے ساتھ اپنی لگن کے ساتھ اپنے اس کام کو آسان کرنا ہے اور کامیاب انسان بننا ہے اس لوگ کہانے سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ اکلمندی کی بنا پر سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے سبق نبع الیون میری آواز سنو عزیز طلبہ یہ ایک آبیتی ہے یعنی زمین اپنے بارے میں کچھ بیان کر رہی ہے یعنی زمین زمین والوں سے محاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ میں ایک سیارہ ہوں دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے میں ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئی تھی لیکن میں ایسی نہیں تھی جیسے میں آب ہو گئی ہوں میں بلکل ایسی نہیں تھی میرے سینے پا جنگلات تھے ان جنگلوں میں ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے تھے پرندے چہچہاتے تھے ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی درختوں سے وافر مقدار میں اکسیجن پیدا ہوتی تھی فضاء میں گرد و گبار اور دھوئے کا نام و نشان تک نہ تھا میرا محول بہت برسکون تھا یہاں ہر کوئی بہت خوش تھا پھر اس طرح ہوا کہ انسانوں نے آ کر میرا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا درختوں پر کل ہارے کے وارد چلنے لگے یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں انہیں اس درد کا احساس نہیں جو کل ہارے چلنے سے مجھ ہوتا ہے جب بھی کوئی درخت کٹتا ہے تو میں تھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی ہوں مگر انسان میری فریاد نہیں سنتا دنیا والے کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ہیں ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے اس نے کارخانے بنا لیے ہیں تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی ہیں وہ پرندوں کی طرح ہواوں میں اڑتا پھرتا ہے سمندروں کے سینے پر بھی تیرتا ہے اس نے کیمیائی کھادوں اور کیرے مار عدویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گناہ بڑھا لی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ان سب کے باوجود انہوں نے میرا حسن خراب کر دیا ہے ان برک رفتار گاریوں کی ایجاد نے ان کے دوئے نے میرا دامن خاکلود کر دیا ہے ان کی میائی کھادوں اور کیرے مار عدویات سے فصلوں کی پیداوار میں تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن ان کو کھانے سے تمہاری صحت پر جو برے اثرات مرتب ہو رہی ہیں وہ تمہیں تمہاری بیماریوں کی جڑھ ہے ان سبزیوں کو ان پھلوں کو کھا کر تمہارے اندر جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں گی ان میں کیمیائی کھادیں مل ہوئی ہیں ان میں عدویات شامل ہیں اس کے بعد زمین کہتی ہے کہ تم انسان کس طرح کی مخلوق ہو تم مجھے مادرے وطن کہتے ہو مادرے وطن کہتے ہو دھرتی ماں کہتے ہو لیکن مجھے بتاؤ کیا کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے اس کے بعد زمین کہتی ہے کہ اب کچھ دردے دل رکھنے والے افراد میرے بچاؤں کے لئے اختیادی تدابیر اختیار کر رہے ہیں انہیں کی کوششوں کی وجہ سے 22 اپریل کو جو ہمیں عرض منایا جاتا ہے اس دن کے منانے کی گرز و غائیت یہ ہے کہ انسان ان کی خطرات سے اگاہ کرنا جن سے میرا قدرتی ماحول خراب ہو رہا ہے زمین طالب علم کو محاتب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم ایک طالب علم ہو مجھے تم سے بہت زیادہ امیدے ہیں تم بہت کچھ کر سکتے ہو میں تمہیں کہتی ہوں ایک ایک پودا لگاؤ ان کو پڑوان چڑھاؤ میرے سینے پر کروڑوں کی تنداد میں درخت موجود ہوں گے تو محول علودہ نہیں رہے گا محول صاف سپرہ ہو جائے گا یہ جو گندگی یہ جو کسافت علودگی محول میں شامل ہو رہی ہے وہ بقدرے کم ختم ہو جائے گی تم کیا سوچ رہے ہو تم چھوٹے بچے ہو ننے تارے بھی لمحور مجھے تم سے بہت زیادہ مید ہے تم اگر ایک ایک پودا بھی لگاؤ اپنے حصے کی شما روشن کرو تو کترہ کترہ بن کر دریا میں شامل ہو جاتا ہے یعنی کترہ کترہ دریا بن جاتا ہے تو سارا محول روشن ہو جائے گا اور یہ زمین میں جو مسیبتیں آ رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں گے تم تالے بلم اپنا حصہ ڈالو باقی لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور تمہارے ساتھ مل کر کام کریں گے جس سے مجھے بھی سکون ملے گا اور میرا بھی محول اچھا ہو جائے گا قدرتی محول کو بچانے کے لیے تم کیا کر سکتے ہوں ابھی تو تم ایک تالے بلم ہو ایک چھوٹے بچے ہو لیکن جب تم پڑھ لکھ جاؤ گے کسی قابل بن جاؤ گے تو تم بہت کچھ کر سکتے ہو تم لوگوں کو شعور بخشو لوگوں میں اس طرح کی شما روشن کرو کہ وہ تمہاری سوچ کو لے کر آگے بڑھیں اہم اکاس سوالات کی صورت میں سونا وقت زمین سے کیا مراد ہے پنجاب کن دو لفظوں کا مرقب ہے لوگ کہانی سے کیا مراد ہے اس لوگ کہانی سے کیا حلاقی پیغام ملتا ہے آبیتی سے کیا مراد ہے قدرتی محول کو بچانے کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں عزیز طلبہ ان سوالات کے جوابات ان اسباق کی مدد سے یاد کریں اور انہیں لکھیں کتابی مشق پڑھائے گئے اسباق کی مدد سے کتاب کی مروضی اور مشق کے سوالات لکھیں اور انہیں یاد کریں اردو بی مضمون نویسی یعنی مضمون لکھنے کا طریقہ کار مضمون کا مفہوم کسی موضوع کے بارے میں تفصیلی وضاحت کرنا کیا کہلاتا ہے مضمون یعنی کسی موضوع کے بارے میں ہم نے تفصیلی بات چیت کرنی ہے تفصیل سے اس کے بارے میں بات بتانی ہے اسے ہم مضمون کہتے ہیں مضمون لکھوانے کا مقصد یہ تہہ کہ طلبہ کو اپنے خیالات موضوع اور موثر الفاظ میں ظاہر کرنے کی مشک ہو جائے یعنی اس نے اپنے ذہن میں جو خیالات یا جو مواد اکٹھا کیا ہوا ہے کسی عنوان کے بارے میں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھنا مضمون کہلاتا ہے مضمون لکھنے کے لئے بہت ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے سب سے پہلے مضمون جب لکھیں تو مضمون کے بارے میں تمام خیالات اور معلومات کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے ذہن میں جمع کر لیں پھر اسی ذہنی ترتیب کے مطابق نہائیت اتمنان کے ساتھ مضمون لکھنا شروع کریں نمبر یعنی مضمون جب آپ لکھیں تو اس کے لئے پیرا گراف بنائیں ایک بات جب ختم ہو جائے اس کے بعد دوسری بات شروع کریں یعنی ایک بات مکمل کرنے کے بعد دوسری بات کا آغاز کیا جائے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک بات کہی ہے ایک بات لکھی ہے اس بات کے اندر ہی اسی پیرا گراف میں ہی دوسری بات کا شروع کر دیا جائے نمبر تھرڈ پہ ہے غیر ضروری بات مت لکھیں یعنی جس عنوان پہ آپ مضمون لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں جو معلومات آپ کے پاس ہیں جو مواد آپ کے پاس ہے اسی کے بارے میں آپ بات کریں اسی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس سے ایک پڑھنے والے جو آپ کا استاد ہے اس کے اوپر بھی اچھی امپریشن نہیں پڑے گا کہ اس نے کیا لکھا ہو ہے اس کے اندر اپنے خیالات کو سادہ اور آسان زبان میں لکھیں یعنی آسان الفاظ میں لکھیں اپنی بات کو دوسرے بندے چناؤ اس طرح کریں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شیر ایڈ کر دیں اس میں کوئی اقوال ذریع ڈال دیں اس میں کوئی احادیث ڈال دیں اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد لکھ دیں اس سے آپ کا مضمون اور بھی بہترین ہو جائے گا مضمون میں خاص ترطیب رکھے یعنی آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے مت لکھے یعنی اگر آپ نے ایک بات لکھ دی ہے تو اس کو بار بار دوسری جگہ پر لکھنا مناسب نہیں ہے یعنی مضمون میں زیادہ کار جھاڑ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے مضمون جب آپ لکھیں تو آپ کوشش کریں کہ اس میں گلتیاں نہ ہو یعنی آپ کی املا بہتر ہونی چاہیے اور آپ کو اس بات کا اتمنان ہونا چاہیے کہ جو بھی میں نے لکھا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے مضمون ختم کرنے کے بات یعنی جب آپ یہ سمجھے کہ آپ نے مضمون لکھ لیا ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ لازمی پڑھنا ہے اس میں آپ نے لکھائی کا بہترین جناہو کرنا ہے یعنی اپنی خوش خطی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اپنے مضمون کو لازمی ایک دفعہ پڑھنا ہے تفویز کار بہترین دوست پر مضمون لکھیں ہومرک کی کوپی پر اسے لکھیں اور یاد بھی کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ